اسلام علیکم جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس ڈاٹور دو تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ایک ریسیور ہے یہ اسٹار سیٹ کا ریسیور ہے اورجنل ہے ٹھیک ہے جی تو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس چیز کا فالٹ ہے اور کس طرح کا فالٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اسٹار سیٹ کا ریسیور ہے نائن 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 ڈبل نائن ڈبل نائن ٹھیک ہے جی تو ایش ڈی میں تو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس چیز کا فالٹ ہے اور کس طرح کا فالٹ ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ لوگ نے میرے چینل الیکٹرک اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس کا جو بیل آئیکن ہوتا ہے گھنٹی کا جو بٹن ہوتا ہے اس کو بھی پریس کر دیں اسے پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ میری جتنی نئے ویڈیو آئیں گی اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی تو چلو اب ہم اس کو اسٹار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر اس ریسیور کے اندر کس چیز کا فالٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی تو چلو ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو دوستو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو کھول دیا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو میں نے ابھی اس کو کھول دیا ہے اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کس چیز کا فالٹ ہے تو میں آپ کو اگر اس کا مارڈل نمبر دکھا دوں تو یہ اس کا مارڈل نمبر ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا جی یہ جی ہے گس 4301 اے ڈی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈی تو یہ اس کا مارڈل نمبر ہے تو یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں جی اس اس ٹھیکھتے ہیں جی ایس 4301 اےڈژی ٹھیک ہے ڈی تو یہ اس کا مادل نبر ہے اور یہ اس کی سپلائی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کی سپلائی میں ہمیں گڑ بڑ نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھ لیں اس کی سپلائی جلی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیں چیک کرنے سے پہلے ہی ہمیں اس کا پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سپلائی کا فالٹ ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھ لیں اس کی جو آئی سی ہے یہ بہت بری طریقے سے جلی ہوئی ہے اور اس کا کننسر بھی ہمیں خراب لگ رہا ہے لیکن برحال اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو یہ کٹیں اس کو باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی جی تو دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کے سارے نٹ نکال دی ہیں تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کی سپلائی کو میں نکالتا ہوں باہر تو میں نے اس کی سپلائی ابھی باہر نکال دی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ اصل میں اس کی جو پروبلم اس کے اندر تھا تو وہ اس کا پروبلم اس کی آئیس کیا تھا تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ سارے اس کی آئیسی جو ہے جلی ہوئی ہے اور اس کا کننسر بغیرہ بھی مجھے ڈیمیج بغیرہ لگ رہا تھا تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے ساتھ ہم دوسری نئی سپلائی لگائیں گے پاور سپلائی تو وہ ہم لگانے کا طریقہ کار بھی آپ دکھاتے ہیں کہ وہ یہاں پر کس طرح سے لگائی جائی گیا تو میں کیا کرتا ہوں کہ آپ دوسری سپلائی لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں دوستو آپ یہاں پر دیکھ ستا ہے کہ میں نے دوسری سپلائی لے لی ہے سی جو گئی یہ میں نے دوسری سپلائی لے لی ہے لیکن اب ہم اس کو لگانے کا طریقہ دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے لگایا جاتا ہے سی جو گئی تو اگر آپ کو اس اے سم پیس پاور سپلائی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو آپ میں اس کی پہلے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر آپ کو یہ پٹی نظر آ رہی ہے آپ یہاں بہ요 کہک کر کے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو جی اس کی جو جتنی بھی انفرمیشن ہے ٹھیک ہے ہو گیا جی اور اس کے علاوہ آپ کو عایر آپ کو میں ڈسکریپشن میں بھی اس کی جو ویڈیو ہے جو میں نے اس کی ڈیٹیابز سے انفرمیشن دیا تو اس کی ویڈیو میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ٹھیک ہو گیا جی تو چلو ہم اس کو سٹار کرتے ہوں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے لگایا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو ہمارے جو ریسیور کو وولٹے جو چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں بارہ وولٹ ٹھیک ہو گیا جی یہ بارہ وولٹ کا ریسیور ہے اس کو بارہ وولٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں آپ کو یہ سپلائی دکھاؤں گرانڈ تو یہاں پر اس کے وولٹے لکھے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ اس کے وولٹے لکھے ہوئے ہیں آپ کو اگر اس کے وولٹے یہ دیکھ لیں یہ 3.3 وولٹے جی اور گرانڈ اور پندرہ وولٹے جی اور بائیس وولٹے جی ٹھیک ہو گیا جی بائیس وولٹے جی پندرہ وولٹے جی گرانڈ اور آہ فائی وولٹ آہ سوری 3.3 وولٹ گرانڈ اور پندرہ وولٹ اور بائیس وولٹ ٹھیک ہے جی یہ وولٹ ہے اس کے اندر آ رہے ہیں تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پر مجھے چاہیے بارہ وولٹ چاہیے تو اب ہم اس کو یہاں پر اس میں کس طرح سے استعمال کریں گے تو اس سے استعمال کرنے کا طرح بہت ہی آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جو پندرہ وولٹ ہے ایک پندرہ وولٹ ہے جو اور آپ کو گراؤنڈ یہ دو چیزیں ہم لے کے آپ لوگوں نے یہاں پر لگا لیں گے بارہ وولٹ کی جو سائیڈ پر آپ کے پندرہ وولٹ بھی چل جاتے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جہاں پر آپ کے بارہ وولٹ چاہیے ہوتے ہیں وہاں پر آپ پندرہ وولٹ دے کے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو برحال اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح سے لگایا اور دیکھیں ٹھیک ہو گیا جی تو برحال میں کیا کرتا ہوں کہ اب اس کے کننشن لگاتا ہوں ٹھیک ہے دو وائریں نکالتا ہوں میں اس کی ایک پندرہ وولٹ کی اور ایک گرہ وولٹ کی ٹھیک ہے جی یہ دو وائریں میں نکال ہوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا جو بٹن کے ساتھ اس کا جو کونٹیکٹ ہے وہ کرنے کا طریقہ کارب بتاؤں گا یہ بٹن کے ساتھ کس طرح سے کونٹیکٹ ہوگا کنیکٹ ہوگا صحیح ہوگا جی تو یہ بٹن کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر بٹن کا کوئی سانچا وغیرہ نہیں بنا ہوا تو ہم اس کو بٹن میں بھی کریں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہوگا جی تو برحالہ میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے یہ وائریں میں وہ نکال دیتا ہوں اس کی وائریں نکالنے کے بعد میں آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں جی تو دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کی جو وائریں وہ میں نے کر دی ہے ٹھیک ہو جی میں نے اس کی وائریں کر دی ہے یہ بلک جو وائر ہے یہ گراؤنڈ ہے یہ میں نے گراؤنڈ بھی لگائی ہے اور یہ میں نے پندرہ ورڈ کے اوپر لگا لیا ہے یہ جو ہے میں نے پندرہ ورڈ کے اوپر لگائی ہے اور اس کو میں نے گراؤنڈ کے اوپر لگایا ہے اب بٹن کے لیے جو میں نے کیا ہے میں نے کیا کیا کہ اس میں ایک وائر لگا لیا ہے ٹھیک ہے جی بٹن کے اوپر اور دوسری وائر کا حصہ یہ پڑا ہوا اس کو ہم یہاں پر لگائیں گے یہ دیکھ لیں یہ میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ اس کا مین پاور ہے یہاں پر ہمارا پاور پلک لگتا ہے جو جو ہم سوری پاور پلک کر رہا ہوں کہ اس کو ہم یہاں پر سوچ لگاتے ہیں جو مین میں یہاں پر ہم مین لگائیں گے ٹھیک ہو کہ جی مین لگانے کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کی یہ آلی جو ٹانگے یہ آرہی ہے یہ دو ٹانگے ہیں اس کی ٹھیک ہے جی مین کی ایک تو صحیح جا رہی ہے دوسری جو ہے یہاں پر آ رہی تھی میں نے بیچ میں سے کار دیا ہے ٹھیک ہے جی تو بیچ میں کار کے میں نے دونوں پر یہ سوٹنگ مار دیا سیڈوں میں ٹھیک ہو گیا میں نے بیچ میں سے اس کو کار کے پھر میں نے اس کو سوٹنگ مار دیا ہے صحیح ہو گیا جی تو اب میں کیا کروں گا کہ ایک وائر یہاں پر لگا ہوں گا دوسری وائر میں یہاں پر لگا ہوں گا صحیح ہو گیا تو میں نے بیچ میں سے کارٹا ہوا ہے ایک وائر میں ایک سیڈ میں لگا ہوں ہوں دوسری ویڈ میں دوسری ستار میں لگا لیے ٹھیک تو براہل میں ابھی یہاں پر اس کو میں نڈکہ دوستوں میں نے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے کننشن کا کاخر لییا ہے کہ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پر فٹ کر لیتے ہیں جیتےriendو دوستو آپ یہس دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا یہ نٹ وگرہ لگا لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے نیچے پیپر دے دیا ہے ایک کو یہ آپ لوگوں نے آٹ پیپر لینا ہے کوئی گھتا وقیرہ جو ہوتا ہے جب��� لبأangi تجول ہم ہیں کہ اس کو ہم کیا رہیں گے ق 놀�ائیں گے اس کی پورٹ سپلائیں گے تو یہ میں یہاں بارکیں جنان کے shade میاں پر لگا جنگا تو اب کیا کرتیں گے اس کے ہم کی سپلائی دیتے ہیں اس کو ہم یہ پاور سپلائی دیتے ہیں تو یہ اس کی سپلائی ہے تو یہ ہم لگاتے ہیں ابھی اس کو تو میں نے اس کی سپلائی بھی لگا لیئے تو اب ہم اس کو چالو کر کے چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ صحیح طرح سے بڑ کرتا ہے کہ نہیں کرتا صحیح ہو گئی تو پہلے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی چالو کر کے چیک کر لیتے ہیں ایک تو میں نے جیسے اس کو لغایا ہے لیکن یہ بھی بند ہے ٹھیک ہے جی ہم نے پہلا میں اس کو چیک کر لینا ہے یہ شاڑ کر رہا تھے نہیں ہے primeira دیکھیں اس کی اندر کوئیãy Perfect ہم کیا کرنے ڈیکھنا چا۔ دیکھنا چا��وں نہیں ہے تو اب اس کیкі Bei اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا ریسیور ابھی چال ہو چکا ہے ٹھیک ہوگی جی اب یہ کچھ دیر کے بعد یہ بوٹ میں آئے گا جیسے ابھی یہ چال ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں یہ پوٹ میں آتا ہے کہ نہیں آتا یہ دیکھ لیں آن ہو گیا یہ ابھی یہ ہمارا ریسیور آن ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں یہ میں اس کے چینل پرس کر رہا ہوں یہ کم زیادہ ہو رہے ہیں چینل جو ہمارا یہ پریس ہو رہے ہیں تو یہ میں نے اس کا ریسیور کو بھی چال ہو کر دیا ہے تو یہ میری ویڈیو کو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کیلئی صاحب لوگ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں تو اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لئے جلدہ حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی